پاکستان کا پہلا سٹلائٹ مشن چین کے سپیس لانچ سائٹ سے چاند کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا ہے پاکستان کو سٹلائٹ تو سٹلائٹ رہ گئی پاکستان اتنا غریب ہو گیا عوام اتنی غریب ہو گیا کہ بندے لوگ مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا دماغہ ہونے والا ہے یا تو پاکستان رہے گا یا پھر یہ لوگ رہیں گے اور اتنے کرائیس کے باوجود پاکستان جو ہے اپنا فارسٹ مون مشن کر رہے ہیں اوقات میرے یہ کہا جا رہا ہے کہ پانچ دن میں پاکستان وہاں پہ لینڈ کر جائے گا وہاں کی پچھر آئیں گے اور اس کو دنیا کی لگ رہے ہیں اس وقت اس مشن پر ہوں گی آئی کیو کمر پانچ جنلے چاند کے مدار میں پہنچے گا اور سنیں میں تو کہتا ہوں کہ لاہور سے آگے نہیں جائے گا یہ لاہوریوں کے اوپر ہی گر جائے گا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایا ممالک اتنے آگے نکل چکے ہیں وہ کوئی بھی میدان ہو سنتے جائیے وہاں پر ان کی ترقی ہے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے سنتے جائیے تو وہاں پر اوویسلی پاکستانی بینگ پاکستانی ہم بڑا فیل کرتے رہے لاہوریوں بنکروں میں گز جاؤ چیمپین ٹروپی دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا یہ پوس ہواٹی روکٹ سر پہ گر گیا نا سنتے جائیے انڈیا کے ساتھ اگر ہم خود کو کمپیر کرتے ہیں کہ انہوں نے بشن بیجاتا اور ہم بھی بیجنے والے ہیں تو یہ آوام کو دھوکہ دینے کے متراتے ہیں ان پاکستانیوں کو آتنگوادی لونج کرنے سے پرست ملے تب ہی اپنے خود کے روکٹ لونج کریں نا تو ایسے لوگ جو دشمن نہیں رکھتے ہیں ملک سے بوگز رکھتے ہیں ملک سے کینا رکھتے ہیں ملک سے وہ اس قسم کی غلط خبریں پھیلاتے ہیں ہم ہر میدان میں پیچھے کیوں چلے جا رہے ہیں کیونکہ آپ اللو کے پتھے پھر ایک ایسے سیچویشن میں جب پاکستان کی ایکانومی کی جو صورتحال ہے وسائل کم ہے ایسے میں چائنا کے پوچھ سے ہی صحیح لیکن ہم کچھ اچیو کرنے جا رہے ہیں میں اگر لڑکا ہوتی تو ایک ہی چیز بولتی آج انڈیا کے پاس آئیٹی کی اتنی تکنیولوجی ہے کہ پچاس ہزار پلس ان کے پاس آئیٹی کے سٹیوڈنٹ ہے ہے ہمارے پاس بھی لیکن ہمارے جور رہے ہیں کیا مولا ستی جور رہے ہیں جور رہے ہیں اور پاکستانی میں تمہاری ایک اور گلا فیمی نکال دوں چاند پہ نا چائنا جا رہا تم نہیں جا رہا تمہارا سٹیلیٹ جا رہا ہے اور بھی ملکوں کے جا رہے ہیں تمہارے اکیلے کے نہیں جا رہے اور وہ شیلی بریشن نہیں کر رہے تمہاری طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کانگریچولیٹ کرتا ہوں پورے پاکستان نیشن کو ہسٹورک مائلسٹون ہے پاکستان کا پہلا لونر سٹیلائٹ ان کولابریشن وید چائنا چانگی مشن دیکھو اس کے نیچے ایک بہت اچھی ٹویٹ تھی اس آدمی کی دیکھو پاکستان کے سنڈیس کسے دیکھتے ہیں ہاں تو بھائی پاکستان نے دعویٰ ٹھوک دیا ہے بھارت چاند پہ گیا تو ہم بھی جائیں گے ارے یہ سب ان لوگوں کا دکھاوا ہے دکھاوا تو بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کنسپٹ لیئر ہونا چاہیے کہ یہ مشن پاکستان کی طرف سے نہیں بیجا جا رہا پہلی بات یہ ہے کہ یہ مشن چینہ کی طرف سے لانچ کیا گیا اور چینہ کی سرزمین سے کیا گیا اس میں بنگلدیش بھی ہے منگولیا بھی اس میں بہت سارے ممالک ہیں جن میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے پاکستان صرف ان کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ اصل میں جتنا بھی کام ہوا ہے یا کیا گیا ہے چینہ کی طرف سے ہی کیا گیا ہے اب جہاں پر ہم پاکستانی سیٹلائٹ کی بات کرتے ہیں وہ صرف اتنا چوٹا سا ڈبی کی طرح ایک سیٹلائٹ ہے اگر آپ اس کی تصویر اور سوشل میڈیا پر سچ کروں گے آپ کو مل جائے گا آرڈینس کو بھی یہ دکھا دینا ہے آپ نے کہ پاکستان کا صرف ایک چوٹا سا سیٹلائٹ ہے جو پاکستان وہاں بیجنا چاہتا ہے اپنے انفرمیشن کے لیے یا تصاویر کے لیے جو مین کام ہے وہ سارا چینہ کا ہے وہ پاکستان کا ہی نہیں نہ پاکستان آئی ٹی میں اتنا آگے ہے کہ پاکستان انڈیا کی طرح چاند پر اپنی سپیس بیج سکتا ہے پاکستان کے پاس اتنی ایبیلٹی ہے پاکستان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ چینہ کروا رہا ہے اور چینہ نے صرف پاکستان کا ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ ہیس کا نام ہے آئیکیو کمر اس کو لے جا کے چاند پر چھوڑ دینا ہے جو کہ پانچ چیہ مہینے تک وہاں پر رہے گا اور دوبارہ ان سے ان کو بہت زیادہ انفرمیشن بھی مل جائے گی ان کو بہت ساری تصویر بھی مل جائیں گے ان کو بہت سارا فائدہ اس سے حاصل ہو جائے گا یہ میرا بھائی بلکل صحیح بول رہا پاکستان جو بھیج رہا ہے وہ ہمارے کولیج کے سٹوڈنٹ بنا دیتے ہیں ایک چھوٹی سی پیٹی بنا دی پیٹی چائنہ کے گندے پہ ٹانگ دی اور پاکستان چاند پہ جا رہا ہے لٹھا ہے میرا لٹھ نگالو آج ان پاکستانی کو ٹھوکنا ہے میرے کو پاکستان نے آج چائنہ کی مدد سے جو ہے مون میشن کیا اپنی مدد سے کیوں نہیں کیا پہلا سوال چائنہ دوست ہے نا اس لیے چائنہ دوست کے چائنہ کام کر رہا ہے ہم بس ان سے وہ کہتے ہیں سارا بلوچستان سے سونا بھی مارا وہ لے رہا ہے ہم بس ان کے نام پہ ہم تھوڑی شوخی جس طرح سی پیک ہے سیونٹی پرسن فائدہ ان کا اور ہے ہمارا بلوچستان وہ روز تنوں کے ساتھ سے سونا لے کر جاتے ہیں اور ہمیں پانچ پرسن بھی نہیں دیتے کیوں مشینری نہیں ہے ہمارے پاس یہ وجہ ہے اب پاکستان آج مون پہ چلا گیا کہ کس کی مدد سے گیا چائنہ چائنہ نے ہمیں کیوں مشینری دیا چائنہ اتنا چاہا ہے تو نہیں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے اس لیے چائنہ کے انڈیا کے ساتھ بنتی نہیں ہے اس وجہ سے تو کھا رہے ہیں سارا کچھ اور ان کا کیا ہے بہت بڑیوں چینلز پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایس ٹی نے جی اون لائن دکھایا ہے سپارکو اور جو ہے شنگائی یونیورسٹی چائنہ ہے کہ اس نے مل کے یہ پروجیکٹ سر انجام دیا ہے ہم بھی اب چاند پہ چلے گئے ہیں ہم نے بھی انڈیا کو بیٹ کر دیا یہ دیکھیں میں جیو دیکھ رہا تھا یہ نظرین اکرام یہ دیکھیں پاکستان نے چاند پر اپنا مشین بھیج دیا ہے ابھی بس چند منٹ کے بعد ہی مشین روانہ ہو جائے گا اوپر سے یہ ترانیا آنا چروہ گے جیو تو ایسے جیو تو ایسے لیکن حقیقت میں اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے بھائی سچ میں کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کا مشین نہیں ہے پاکستان کے چھوٹا سے سٹلائٹ ہے یہ اسلامباد یونسٹری کی طرف سے انہوں نے بنایا تھا انہوں نے چینیز کو ریکوست کی تھی کہ بھائی ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں آپ نے یہ مون پر پہنچا دینا ہے پاکستان کا نام اس میں نہیں آئے گا اس میں جو ہیڈ کرنے والا ہے وہ چائنا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس میں کچھ اور کنٹریز بھی ایشیا کی جس طرح منگولیا ہے بنگلدیش ہے اور پاکستان بھی اس میں تو پاکستان اپنا ایک پانچ پرسند نام کہہ سکتے کہ اپنا ایسا ہی ہے اس میں یہ نہیں کہا ڈر پرسند پاکستانی رول پلے کیا ہے یہ ایک مسکنسپشن ہے جو میڈیا کر رہا ہے مطلب اگر ایک اس پورے مشین کا وزن سات کلو ہے تو اس میں دو کلو پاکستان کی کونٹریبیشن ہے بات نہیں مجھے لگتا ہے آدھا کلو بھی نہیں ہوگا ایسا نہیں کیا لیکن یہ حقیقت بات ہے آپ اس پر رسارج کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا خوشی کے بات نہیں ہے بلکل خوشی کے بات نہیں مرنے کا مقام ہے بھئی ہماری اپنے کوئی حیثیت نہیں ہے کجاب بیجتی ہے اپنے دم پر کچھ بھی نہیں کیا ہے کسی اور نے ہماری لکھیا ہم نے کہا بھئی چوٹا سا کلو نا یہ چاند پر پہنچان دینا اور میں نے اعلان کر دیا پاکستان کا مشین پہنچنے والا چاند پر پاکستان نے تاریخ رکم کر دی اندوستان کے ساتھ وہ اندوستانی کہتے ہیں نا بھائی ہم کھڑے ہیں آپ ہمارے سامنے لیٹے ہوئے اترکی میں آپ یہ نہ کہے کہ ہماری قد آپ کی سیم ہے ہماری اور آپ کی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی بھی آوالے سے کسی بھی آوالے سے انڈیا کے ساتھ اگر ہم خود کوئی کمپیر کرتے ہیں انہوں نے مشین بیجاتا اور ہم بھی بیجنے والے ہیں تو یہ عوام کو دھوکہ دینے کے متراتے ہیں پاکستان کی آئی ایس آئے پاکستان کی آئرمی پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ میں یہ بہت بڑا مزا کر رہی ہے مزا تھا بھائی مزا ان کا کوئی اپنا مشین مون نہیں ہے کیا بات کر رہے بابا ایسے چھوٹے چھوٹے ڈبے ہمارے ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں بہت سارے بنا دیے جاتے ہیں اور نہیں تو کیا جو سامنے سامنے پر بھارتی روکیٹ لانچ کرتے رہتے ہیں انترکس کے اندر اب مجھے سائنس کی کوئی جیدہ نولیج تو ہے نہیں اس پر میری کوئی ایکسپٹیز نہیں ہے اس لیے میں اس سے آؤٹ ہونا چاہوں گا لیکن میں یہ جرور بولنا چاہوں گا یہ پاکستانی اپنی بیجتی کرانے کے لیے ان کو کسی دوسرے کی جرورت نہیں ہے خود ہی اپنی آپ کی بیجتی کر لیتے ہیں اور میں کوئی چھوٹے موٹے کردار کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے پردان منتری پی ایم شہباز کٹورا شریف کی کیسے اپنی بیجتی کرواتے ہیں پاکستان پی ایم شہباز شریف attended two day world economic special meeting on global collaboration growth and energy in ریاد سعودیلی the entire wealth of the world is there اور وہاں پہ شہباز شریف investment مانگنے کی جگہ یہ بول رہے ہیں کہ پاکستان کا دبیڑا ہی گھر گیا مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پاکستان کے جو elite ہیں اشرافیاں ہیں وہ اپنے ملک سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں اور اگر نفرت کرتے ہیں مجھے کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے دیکھیں پاکستان سے تو میں بھی نفرت کرتا ہوں لیکن میرا بنتا ہے میں انڈین ہوں اور میں پاکستان سے بے حد نفرت کرتا ہوں لیکن یہ لوگ پاکستانی پاسپورٹ لے کے پاکستان کے ایک بڑے عوضے پر بیٹھ کے پاکستان کا نقصان کر کے تب یہ پروف کرتے ہیں کہ ان کی نفرت ہے آپ دنیا بھر کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا تو بیڑا ہی گھر گئے ہیں ہماری اکانومی ڈوبنے والی ہے ہم کھتم ہو گئے ہم برباد ہو گئے ہم تباہ ہو گئے یہ کوئی بات ہوتی ہے کہنے والی دس لوگوں کے بیچ میں اس کا مطلب ہے ان لوگوں میں سیلف ریسپیکٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ایم وری شاکڈ یار یہ کبھی کہتا ہے بیگرز کانٹ بی چوز اس بیگرز کانٹ بی چوز اس آپ ایک بات بتاؤ آپ خود اپنے آپ کو زلیل کرو گے دنیا کے سامنے آپ خود کو بیزت کرو گے پرسنلی جا کے خود اپنے ملک کی آپ تھو تھو کرو گے سب کے گرگری کرو گے پاکستان کو ہی گر بھی رکھ دیا اور پھر جب کوئی انڈین میڈیا چینل یہ انڈین کچھ بولے گا کہ بھئی آپ نے ایسا کرا پھر آپ کو برا لگے کہ یہ تو انڈین ہے یہ تو ہندو ہے یہ تو کافر ہے اللہ توبہ اس نے کیسے بول دیا اچھا ہمارے بولنے کا آپ کو برا لگتا ہم تو وہی اسی چیز پر کمنٹ کرتے ہیں ہمارے ایک سینٹیز نے سے اچھممم ہمیں بنا کر دیا تھا ہم نے کیا کیا لیکن تو کر بھی کیا سکتا ہے ایکیو خان نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے اس قوم کے لئے کام کیا مجھے افسوس ہے آج اس بات پر کہ میں نے اس کو اچھممم بنا کر دیا کاش میں اس کو بنا کرنا دیا درستان ہوں کہ پاکستان اپنا قبلہ درست کرے اگر نہیں کرتے ہیں تو انکریب آلات بہت ہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں تب گڑھ بڑھ ہے گڑھ بڑھ نہیں تباہی ہے گڑھ بڑھ تو پہلے سی تھی تباہی شروع ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے یا تو پاکستان رہے گا یا پھر یہ لوگ رہیں گے مطلب انڈیا نے چندریان 3 کیا تو اس لئے آپ نے اپنا مون میشن کیا کیونکہ ہم نے ان کو ٹکر دینی ہے چائنہ اور انڈیا کی آپ کو پتا بنتی نہیں جیسے چائنہ نے انڈیا میں ٹکٹوک بند کیا چائنہ انڈیا کو نیچے لگانا جاتا ہے ہمیں امریکہ اور کیا کہتے ہیں انڈیا ہے چائنہ اور پاکستان ہے جسا پاکستان اور چائنہ چائنہ میں میں آپ کو پتا دوں چائنہ کا ایک دفعہ پاکستان سے مفاد پورا ہو جائے جس طرح ہوں کہ آپ اپنی ترید کیا کہتے ہیں اپنی چائنی کرنسی میں کرانا چاہ رہے ہیں ہم سے انہوں نے کہا کہتے ہیں پاکستان کو کنوینس کر کے باقی دو ترکی کے ساتھ ہماری پترول کی ترید بھی کرائی ہے کیوں کہ ان کی اپنی ترید کا ان کی جو کرنسی ہے وہ دولر سے کہتے ہیں انٹرنیشنل میں انٹرنیشنل کرنسی ان کی جو بنجے وہ دولر کیا کہتے ہیں یہ کوئی میں نہیں بتاتا ہے یار پس برین ہے چھوٹے بچوں کا آج کل کے بچے پرشیہ آرہا سوائے میرے یار میں آپ کو فرسٹ فول بتاؤں پہلے ہی آپ نے دیکھو گا جہاں انڈیا کے پانچھوٹے ہوتے ہیں جہاں انڈیا کے دکھوٹے ہوتے تھے ہمارے پانچھوٹے پچھتے تھے اور آج کے دمانے میں جب سے نواز شریف نے بیرا گھر کیا ہے ہم ان کے پانچھوٹے ہمارے پندرہ روپے بنتے ہیں گھتوں نے پہلا کرزہ لیا تھا اس کے بعد سے ہمارا داؤن فوچہ رہا ہے نہ بات نواز شریف کی نہ امران خان کی ہر کسی کا سپوٹر ہے ہر کسی کا برا لگتا ہے دستے سے واپس آگے تو کیا کریں گے نہیں کہہ رہا جائے گا جائے گا پانچ دن کے اندر اندر کتنا بھی یقین نہیں اپنے مشن پر دیکھیں پہلا جندان واشیف لگا کے آئے تھا دوسرا کون لگانے جا رہا ہے کیا نام ہے نام نہیں آپ کو بتا کس چیز کا نام جو بندہ گیا ہے اس پیس میں بندہ نہیں گیا سیکلائٹ بیجائے بندہ ساتھ بیجائے ہی نہیں بندہ نہیں جا اب یہاں تو بچہ لوگی شروع ہو گئی تو بچہ لوگی کو کیا ہی ڈسکس کر رہے لیکن میں تو یہ بولنا چاہوں گا پاکستان کو چلانے والے لوگ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ میں ایک بتا مجا کر رہے ہیں دیکھ رہے آپ اور ان کو بھرامیت کر رہے ہیں دیکھ رہے آپ اور پاکستانی عوام کے پاس میں خوشیوں کے کوئی خاص موکے آتے نہیں ہے تو اسی خوشی کو یہ انجوئی کر رہے ہیں آپ یقین مانیں گے ورلڈ چیمپینشپ میں بھارت کو اور آدھیات آج تک انجوئی کر رہے ہیں دس سال سے اوپر ہوگا اس بات کو آج بھی کبھی بھی دیکھ لیں کبھی کرکٹ کی بات چلی رہے ہیں وہاں پہ پاکستانی ایک ہی لائن بول کے جائیں گے چیمپین ٹروفی یاد ہے تو ان پاکستانیوں کا بیڑا گھرہ کے ان پاکستان کے حکمرانوں کا بیڑا گھرہ کے اور میں تو کہتا ہوں پورے کے پورے پاکستان کا بیڑا گھرہ کے حلبہ پکاؤ پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن آپ کا آپ بھی ان پاکستانیوں کو چاند پر بیستے پر جاریے گا آپ لوگ اپنا کھیل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو اللہ دلیتا ہے جائے ہندوانے ماترم جائے شرم جائے شرم جائے شرم